اللہ الرحمن الرحیم ملکر انجین یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام قباطین و حضراتوں کو شام دے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھے بھلے ہوں گے سیت آپ لوگوں کی ٹھیک ہوئی جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا میں نے DC انیورٹر AC کی پروڈکشنز پر ویڈیو شروع کی تھی تو آج اس کا پارٹ ٹو ہے یعنی DC انیورٹر AC میں اس قسم کی پروڈکشنز ہوتی ہیں ایک پارٹ ون میں اس کا کر چکا ہوں پہلے آج اس کا پارٹ ٹو ہے انشاءاللہ پارٹ ون آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج یہ پارٹ ٹو میں جو پروڈکشنز رہ گئی تھی DC انیورٹر AC کی وہ آج انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں کور کروں گا تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے میں صرف آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے چلیئے ہر نئی آنے والی ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈیسی انیورٹر ایسی پروٹیکشنز پار ٹو پہلے جناب پہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا فائلٹ اور پروٹیکشن میں فرق کیا ہے پروٹیکشن ایک ایسا مال فنکشن ہے جو اس میں کسی ریکریفکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ کسی پیرامیٹر کو آپ اس کوئی پیرامیٹر جو ہے آپ کا ڈیسی انیورٹر ایسی کا آٹا ہلیمنٹ چلا گیا ہے جس کی ویائے سے یہ بند ہو گیا ہے اب اس کو دوبارہ جلانے کے لیے وہ پیرامیٹر جو آٹا ہلیمنٹ چلا گیا ہے اگر وہ ویڈن لیمنٹس آ جائے گا تو ایسی دوبارہ آنے ہو جائے گا جبکہ فارٹ جو ہے یہ ایسا مال فنکشن ہے جس میں ریکریفکیشن کی ضرورت پڑتی ہے کر رہے ہیں ایرپیئر کر رہے ہیں تو بات بات پارٹس بھی ریپلیس کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے پوٹیکشن میں ایسا کچھ نہیں ہوتا پوٹیکشن میں صرف آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیرامیٹر کونسا آٹا ہلیمنٹ کیا ہے جب وہ ویڈن لیمنٹ آ جائے گا آپ کر دیں گے ویڈن لیمنٹس تو وہ ویڈن آن ہو جائے گا چل کے جناب آگے بڑھتے ہیں آؤڈڈور ایٹو پرام ایٹو پرام فارٹ آؤڈڈور کا جو پی سی بھی ہے اس کے اندر ایک ایٹو پرام لگا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ایٹو پرام ہوتا کیا ہے بسیکلی تو یہ کیونکہ نیا لفظ آگیا ہے ای پرام ہوتا ہے بسیکلی ای پرام الیکٹریکل پروگرامیبل ریڈ آن لی میموری یعنی الیکٹریکلی آپ اس کو پروگرام کر سکتے ہیں آؤڈور ایٹو آن لی میموری آئیسی ہوتی ہے آؤ یہ اس میں کیا فارڈ آ جاتا ہے پروٹیکشن کنڈیشنز اب نارمل ریڈنگ ایٹو پرام ایٹو پرام کا جو پروگرام اس کے اندر میں بتاؤں یہ پروگرامنگ ہوتی ہے اس کے اندر نا اس کے اندر آپ جنوٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے جو آنا فانکشنز وہ اس کے اندر سٹور ہوتے ہیں اب اگر یہ میموری خراب ہو گئی ہے کسی وجہ سے اس کی جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا کمپریسر داز ناٹ سٹارٹ کمپریسر بند ہو جائے گا آؤڈور الیڈی انڈیکیٹس فارڈ سٹیٹس آؤڈور کے اوپر جو تین الیڈی پی سی پی کے اوپر لگی ہوتی ہیں یہ برینڈ ٹو برینڈ مختلف کوڈز ہیں اس لئے میں نے یہاں شو نہیں کیے پروٹکشن ریلیو کنڈیشنز کیا ہوں گی ایکسکلوشن آف ایٹو پرام ایٹو پر نکال گئے اس کو چینج کیجئے یا اس کو دوبارہ پروگرام کیجئے یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے پھر آپ آؤڈور مین بورڈ کو چینج کر دیجئے ٹھیک ہے آؤڈور مین بورڈ جب آپ پروگرام چینج کریں گے تو اس کے اندر جو آئیسی لگی ہوتی ہے وہ پہلے سے پروگرام ہوتی ہے لہٰذا وہ جب آپ لگائیں گے تو وہ صحیح کام کرے گی ٹھیک ہو گیا ای پرام کو بھی آپ کو پتہ چل گیا اور اس کے پروگرام کا بھی پتہ چل گیا یہ دوبارہ یہ الیکٹریکل ہی اس کو پروگرام کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے جناب انڈور انٹی فریز پروڈکشن انڈور یونٹ جو ہے اور انٹی فریز پروڈکشن بھی اس میں ہوتی ہے ڈی سی نورٹریسی میں کیونکہ اگر اس کے اندر برف جم جائے انڈور کے اندر تو پھر کیا ہوگا پھر تو ہوا ہی نہیں آئے گی تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے اندر ہی پروڈکشن لگا دی گئی ہے پروڈکشن کیا ہے کولنگ انڈور کوئل اس لیس دن ڈیرو ڈیگری سینٹی گریڈ ڈیرو ڈیگری سینٹی گریڈ سے اگر اس کا تیمپٹیچر کام ہو گیا ہے تو یہ پروڈکشن میں چلا جائے گا یا ہیٹنگ موڈ میں آپ چلا رہے ہیں ہیٹنگ موڈ میں یہ ایورسیبل ایسی ہوتا ہے ڈی سی نورٹر ایسی نارمالی یہ ہیٹ انڈ کول یونٹ ہوتے ہیں آپ ہیٹ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کول میں اگر یہ ڈیرو ڈیگری سینٹی گریڈ سے کام ہو گیا تیمپٹیچر کولیں گوائل کا تو یہ پروڈکشن میں چلا جائے گا اور اگر آپ ہیٹنگ موڈ میں چلا رہے ہیں اس کو تو پھر اس کا تیمپٹیچر اگر موڈ دن سکسی فائی ڈیگری سینٹی گریڈ ہو گیا تو بھی یہ پروڈکشن میں چلا جائے گا اب یہ آپ نے کرنا کیا ہے ہو آگیا ایسے تا کمپریسر سٹاپس ان انڈور دسپلی بھی شوہ دا فارل کوڈ انڈور ڈسپلی کے اوپر فارل کوڈ آ جائے گا انڈور سٹاپ ہو جائے گا کپریسر بھی بند ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ریلیو کیسے کرنا ہے اس میں سے when انڈور بھائی ٹمپلیچر is greater than 9 ڈگری سینٹی گریڈ 0 ڈگری بھی اسے کم پہ بند ہو گیا تھا 9 ڈگری سے زیادہ پہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا یا ہیٹنگ موڈ میں ادھر ہے تو less than 49 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا تو یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے 49 ڈگری سے کم ہو جائے گا تو یہ آن ہو جائے گا ہیٹنگ موڈ میں اور پولنگ موڈ میں جب less greater than 9 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا تو یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پروٹکشن میں یہ خیال رہے کہ یہ لیک آف گیس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے لیک آف گیس میں آپ کو پتا ہے انڈور کے اندر جو ہے وہ ورث جم جاتی ہے آئس آنی شروع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو بھی خیال رکھیں پہلے گیس بھی چیک کر لیں کہ گیس تو کم نہیں ہے اور دوسرا سینسر تو فارٹی نہیں ہے ایٹس ہے جو ڈڈریکٹ کر رہا ہے یہ کمپریچرز وہ اگر سینسر ہی فارٹی ہے پھر سینسر کو ریپلیس کر دیجئے آگے بڑھتے ہیں انڈور ایٹو پرام دیکھا ہے ایسی ہی انڈور پی سی بی کے اندر بھی ایک ایٹو پرام لگی ہوتی ہے الیکٹریکل پرگرام میں بھل ریڈ آن لی میموری اس کا پرگرام اگر خراب ہو جائے اب نارمل ریڈنگ آنی شروع ہو جائے تو بھی یہ پروٹیکشن میں چلا جائے گا کمپریسر ڈاز ناٹ سٹارٹ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو نارملی سمجھ میں نہیں آتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے آپ لوگ بھوڑ بدلتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اصل پرابلم کیا ہوتا ہے یہ بات کا سمجھ میں ہی نہیں آتا تو اگر اس میں ایٹو پرام انڈور کی ایٹو پرام فارڈ آ جائے کمپریسر ڈاز ناٹ سٹارٹ انڈور دسپلی ویل شور ڈسپلی فارڈ کوڈ پروٹیکشن ستم کیسے ہوگی ریپلیسمنٹ آف ایٹو پرام یا ریپلیسمنٹ آف انڈور بوڑ ٹھیک ہے جناب انڈور بوڑ کو جہن کر لیں آپ ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ یاد رہے کہ ایٹو پرام کو آپ چک ضرور کر لیں نیا ایٹو پرام اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایٹو پرام ریپلیس کر لیں لیکن پروگرام ہوا ہوا ہونا جائیے وہ اگر پروگرام ہوا ہوا ہے تو ٹھیک ہے بعد بعد اس کو آپ پروگرام بھی کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں وہ ان کے پاس یہ سیٹ اپ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوا ہے اگر تو فرض کریں تو آپ پرانے ایک اچھے ای ٹو پرام کو ریڈ کر کے اس کو کوپی کر سکتے ہیں دوسرے ای ٹو پرام ای ٹو پرام میں بزار میں یہ فسلیٹیز آویلیبل ہیں کچھ پیسے دیکھ کر آپ یہ کوپی کروا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ریفریجیشن آوٹڈوڑ کوئل آوٹڈوڑ تیمپریچر ایک اچھے دیکھیں یہ لگا ہوا ہے یہ جو ٹائل لگی ہوئی ہے یہ سینسر کے اوپر لگی ہوئی ہے پوٹیکشن سٹیٹس کیا ہے آوٹڈوڑ کوئل تیمپریچر آوٹڈوڑ کوئل تیمپریچر آوٹڈوڑ کا جو کوئل ہے یعنی کننسل جو ہے وہ اگر آوٹڈوڑ کوئل تیمپریچر اس کا ذہرہ ہو جاتا ہے کہ یہ پوٹیکشن میں چلا جائے گا آپ اس کو سینس کون کر رہا ہے کہ یہ آوٹڈوڑ ٹمپریچر ہے اس کا نہیں ہے تو یہ ریفریجیشن آوٹڈوڑ کوئل ٹمپریچر پوٹیکشن آوٹڈوڑ کوئل سینسر آوٹڈوڑ کوئل کے اوپر ویسے ہی آپ کو پتا ایک سینسر لگا ہوتا ہے وہی سینسر اس کو سینس کر رہا ہے اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ وہ سینسر اور اس بہاں لگا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہوگا کہ اگر کنیتو ہے 68 دگری سینسی گریڈ ہو جائے تو کیا ہوگا کمپریچر بند ہو جائے گا آوٹڈوڑ ریلیٹی جو ہے وہ سٹیٹس سینسکر کریں گی فارل کا اور انڈور ڈسپلی پہ فارل کوڈ ڈسپلی ہو جائے گا یہ پوٹیکشن سے نکلے گا کیسے ویسے آوٹڈوڑ کوئل اس لیس دن اوڈور کوئل کا ٹمپیچر جو ہے وہ جب کم ہو جائے گا پھر یہ پوٹیکشن سے نکل جائے گا اور یہ یونٹ دوبارہ آن ہو جائے گا اس کو دوبارہ آن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پاور کو آف کیجئے تین منٹ تک بند رکھئے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ آن کر لیجئے اس سے یہ ری سیٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں جناب اگر آپ کو سلسلے میں آپ کا کوئی کوئی کوئیسین ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں سکتا آؤڈور فین موٹر لاک پروڈیکشن یہ ہیٹ اینڈ کول دونوں میں مطلب جو ہے نا یہ کام کرے گا یہ پروڈیکشن جو ہے پروڈیکشن کنیشنز کیا ہوتی ہیں نارمالی اٹل ڈی سی فین فیلور یہ فین آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس قسم کا ایک فین لگا ہوتا ہے آؤڈور کے اندر جو کہ کننسر میں سے ہوا کھینچتا ہے اور کننسر کی کیس کو ٹھنڈا کرتا ہے تو یہ اگر فین اس کا بلیڈ ٹوٹ جاتا ہے سارے بلیڈ ٹوٹ جاتے ہیں اس کے اندر بعض اوپاد آؤڈور چھتوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں دور دراز لگے ہوتے ہیں نارمالی وہاں بزرڈ بھی نہیں ہوتا تو پرندے ہوگا ہے اس کے اندر گھونسلے بھی بنا لیتے ہیں بعض اوپاد تو اگر اس کے اندر کوئی چیز کنسی ہوئی ہے اس بلیڈ کے اندر آپ نے ایسی کون کیا ہے تو یہاں ہے رہا تو موٹر چلے گی یا یہ بلیڈ ٹھوٹیں گے تو ایسی صورت میں یہ پروٹکشن میں جلا جائے گا یہ کہ جناب یہاں ہے یہ کنشن بہت کام ہوتی ہے آگا ہے ہوا گا کیا ہے کنپرسٹ آب ہو جائے گا آؤٹڈور لیڈ پر چیز ڈقیٹ آؤٹس آگا جائے گا کون سی LED on ہے کون سی off ہے اس سے آپ اس کا status code ہے اس کو decode کر سکتے ہیں اور انڈور ڈسپلے پر اس کا farcode ڈسپلے ہو جائے گا اس پر ریلیو کیسے کریں گے اس کو اس میں سے replace DC fan fan کو replace کر دیں ٹھیک ہے اگر موٹر ٹھیک ہے یہ fan ٹوٹا ہوا ہے blade ٹوٹے ہوا ہے تو یہ فن صرف blade change کر دیں اگر موٹر بھی جل گئی ہے تو پورا fan change کریں موٹر بھی change کریں ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آگے پٹھتے ہیں انڈور فین موٹر of normal operation انڈور فین موٹر کی یہ جو انڈور فین موٹر ہے جس سے آپ کا انڈور کا impeller چل رہا ہے جس سے ہوا باہر مل رہی ہے آپ کو یہ اگر خراب ہو جائے اس کا abnormal operation شروع ہو جائے پھر کیا ہوگا انڈور کنٹرول بورڈ cannot detect feedback pulse signal of انڈور فین اس میں سے ایک pulse generate ہوتی ہے جب یہ چل رہی ہوتی ہے تو اس میں سے ایک PG pulse generator اس کے اندر ہوتا ہے پلس اس کے اندر سے generate ہوتی ہے جو انڈور بورڈ کو جاتی ہے یہ اگر PG pulse نہیں جاتی اس کو تو کیا ہوگا یہ direct کر لے گا انڈور بورڈ کے یہ موٹر جو ہے اس میں problem ہے ہوگا کیا انڈور کنٹرول بورڈ اس کو دورہ پاور آم کریں if it can detect the feedback pulse اگر وہ pulse اس کو دورہ ملنی شروع ہو گئی ہے بورڈ کو it is normal operation otherwise replace ڈیڈور موٹر پر بلیس کریں آپ سمجھ گئے ہیں آپ آگے بڑھتے ہیں ڈیڈور یہ بڑا مزے کا protection ہے بھائی ڈیڈور zero crossing protection failure اور انڈور لائن فرکونسی is out of range اب یہ دونوں جو statements ہیں انڈور zero crossing direction failure اور انڈور لائن فرکونسی is out of range دونوں ایک ہی ہیں لیکن لکھی اس طریقے سے گئی ہیں کہ تاکہ آپ سمجھ سکیں اور میں آپ کو سمجھا سکوں انڈور zero crossing ڈیڈیکشن آپ کو پتا ہے جب انڈور پر ایسی آتی ہے ایسی سپلائی جو ہم دیتے ہیں یونٹ کو وہ ایسی ہوتی ہے اور یہ سائن ویب میں ہوتی ہیں سائن ویب میں پلس اوپر جاتی ہے نائیٹ ایٹگری تک پھر واپس فال کرتی ہے zero تک پھر نیگیٹیو میں جاتی ہے پھر واپس zero تک فال کرتی ہے یہ جو zero ڈیڈیکشن ہے جہاں پر zero والڈ ہوتے ہیں یہ اس کو ڈیڈیکٹ کرتا ہے ڈیڈیکٹ کرے گا اور اگر وہ کافی دیر تک اس کو نہ ملے یا جلدی جلدی ملنا شروع ہو جائے فریکونسی زیادہ ہو جائے تو یہ پروٹیکشن میں چلا جائے گا یہ موٹ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو لائن فریکونسی زیادہ ہو جائے یا کام ہو جائے دونوں شورتوں میں یہ پروٹیکشن میں چلا جائے گا ٹھیک ہے ایسی فریکونسی جو ایسی ایسی فریکونسی اگر آٹا فرین چلی جائے تو یہ پروٹیکشن میں چلا جائے گا ہوگا کیا zero crossing signal کو یہ ڈیڈیکٹ کرتا ہے اگر اس کو نہیں ملتا تو یہ پروٹیکشن میں چلا جائے گا انڈور کٹرول بورڈ cannot detect the circuit's zero crossing signal for 60 seconds ایک منٹ تک اگر اس کو zero crossing نہ ملے تو کیا کرے گا انڈور ڈسپلی شوز ڈا فار کوڈ انڈور پر فار کوڈ آ جائے گا یہ کہنا اس سے نکلے گا کیسے انڈور ہارڈوئر circuit gives the correct zero crossing signal otherwise replace انڈور بورڈ انڈور بورڈ پھر ریپلیس کریں اگر فریکونسی چھیک ہے اور پھر بھی یہ پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے یا پھر بھی آن نہیں ہوتا تو پھر آپ انڈور کا بورڈ چینج کریں انڈور پی سی بھی چینج کریں یہ تھی جناب آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ نے یہ چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے یہ ویڈیو آپ شیئر کر کے صدقہ جاریہ اپنے لئے بنائیں تاکہ یہ نالج دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا چینل اور بیل آئیکن کو پریس کر لیا ہوگا آج کی ویڈیو یہیں تک اگلی ویڈیو کو پھر ملیں گے اللہ حافظ